مختار ساتھ چلے گئے ہیں کچھ اچھے شعر سنائے تھے میں چاہوں گا کہ قطعہ سنے جہاں بھی ہوں تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا میں تو آپ کو اتنا دیکھوں کہ آپ مجھ سے کہیں کہ نظر ہٹا لو یہ نظر ہٹانا نہیں مجھے تو آپ یوں بھی اتنی اچھی لگتی ہیں اتنی پیاری لگتی ہیں کہ میں آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہوں یہ میرا من کرتا ہے میں تو قبیدہ نظر ہٹا ہوں آپ سے آپ اتنی اچھی جگہ بیٹھی ہیں یہ بولنے کا طریقہ نہیں ہے آپ یہ بات کو یہ سب نکالی ہے ریکن میں سے میری آپ اگرشن سمبانلی ہیں بہت پیاری ہیں میری بہن ہے آپ میری بہن ہے آپ پیاری بہن ہے آپ کیوں ایسی بات کرتے ہو آزم خان جی آزم خان جی آپ بہت بری تو ادھر ادھر کی نہ بات کر آپ کا سیطر میں ہے کافی امپو رہا ہے یہ سب تو واپس لے لیجیے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سب جو آپ نے بولا وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے آزم خان جی بہت Town اپنے آنے سانچت مہدے کو سنا ہے ان کا اس ہاؤس کا اس ہاؤس کا لمبا انبوہ ہے بیدان سبھال اترا پدیش کا بھی انبوہ ہے وہاں وہ وزیر بھی رہے ہیں صدر کو چیئر کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں ان کو اچھی سمجھ داری ہے اور جو شبدوں کا پریوک کیا ہے انہوں نے ایک تو مہلاؤں کے خلاف اور آپ کے خلاف ان کو معافی ماننی چاہیے ان کو معافی ماننی چاہیے ایک وہ کا سی سمجھ د niche مانی98 ogi کہ آپ معافی مانی کہ جس جس جب ماننی ہے جیسے مدیان ماتھی مواند ہے اب مانتی مانگ لے بھائی ملες سکر galera ماتھی میں آپ سے آگرہ کر رہا ہوں آپ ورشت صدش ہیں نو غلط نہیں غلط ہے جو باشا غلط اٹھوکا ہے غلط ہے یہ باشا منت بولی ہے یہ صدن ہے کوئی بھی مانے صدش کے پرتیس طریقے کی بات کرنے کا آپ کو کوئی عدیقار نہیں مانے صدش آپ بیٹھے چیر کی گریمہ بنانا آپ کا کام صدن میں مریادیت بولنا بھی سبھی مانے صدش کہتے ہیں ہر وشے کو مریادیت کہتے ہیں آپ اپنی بات کہیں آپ کو سنتا کا عدیقار ہے لیکن میرا آپ سے آگرہ ہے کوئی بھی ایسی چیز میں خود دیکھوں گا سین روح سے اور اس میں کوئی بھی آپتی جنک ہوگی تو میں سب کو ٹاؤں گا مانے صدش کو سر مجھے مجھے اور باقی لوگوں کو اس صدن اس صدن سے لنبان ہو ہے آج تک پچھلے انیس سال کے اتحاس میں اس صدش نے شیئر کے خلاف وہ بھی ایک مہینہ ہماری جو مسلمانی صدش سے فضائد کر رہی ہیں ایسے صدو کا پریوک نہیں کیا ہے سر ان کو معافی مانگنا چاہیے منیمم یہ میں آپ سے اپیل کروں آپ سیکھیں یہ بہت امیر ویش ہے یہ بہت امیر ویش ہے اس میں رول بڑا اسپاس ہے رول نمبر 10 سیکھ رول نمبر 7 یہ ساب کا تصور یا ساب کا تصور یا ساب کا تصور جیسے سے کے سار اور چیز انے ایسے دیو competent to preside over cheating of the house under the constitution or these rules shall vem so presiding have the same power as the speaker vem so presiding and all references to the speaker in these rules shall in these circumstances be deemed to be reference to any such person so presiding اس میں کس کو آپتی ہے جب سباپتی سباپتی بیٹھتے ہیں اس کو پورا چیر پر سپیکر کا پورا دیکار ہوتا ہے پورا دیکار ہوتا ہے مانی سباپتی میں مانی سدش ہے مانی سدش ہے آپ مانی سدش ہے مانی سدش ہے مانی سدش ہے مانی مانتی جی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے مانی مانتی جی بیٹھ جائیے میں ویستہ دے رہا ہوں آپ کو آپ مانی سدش ہے آپ بھی بیٹھ جائیے میں آپ کی بات بھی سنوں گا میں آپ کی بات بھی سنوں گا مانے سدش یہ ہے مانے سدش یہ ہے اب بولی آپ کیا بول رہے تھے سر مجھے دو ہی بات کہنا ہے نئے یا ہاؤس پر بیٹھا ہوں اس کے پہلے بریش شدش دانی شالی نے بولا رولنگ پارٹی کے تین چار منفی لے کر ہر لوگ حلہ کرنے لگا یہ سنکھا لوگوں کے صدق سہے اور یہ اپنا بل کے بارے میں بول رہے تھے اس کے بعد آزم خان آپ مانے سو ایٹ مینو کو بولنے ہیں دیکھ بات پھر آزم خان صاحب بولنے کو اٹھے جب وہ بولنے لگے رولنگ پارٹی بینٹ سے حلہ ہونے لگے جو عددک شاہ پیٹھا بیس تھی مانے انہوں نے بولا جب ایک بات میں نے بیس تھی کہ بولنے کے بعد آپ بولنا تو پھر کیوں بیچ بیچ میں سر انہوں نے بولا کہ میرے اور دیکھیں آزم خان بولا کہ اگر مارک کو جاتا ہوں کہ اگر اور دیکھنے کو لیکن لوگ کا کہاں ہوں سر آپ دیکھئے آپ دیکھئے نہیں سر یہ ہاؤس میں یہ ہاؤس میں یہ اٹھاسٹر میمبر ہے مہیلا اوکا ایک بھی مسلم مہیلا نہیں ہے دو مسلم میمبر بولیں گے ان کی کے سامنے رولنگ پارٹی کے سب لوگ ایک حلہ کرے گا سر ہم سنگرکشن چاہتے ہیں میں ہاؤس میں تھا اس میں اور جو سوگت رائے جی کہہ رہے ہیں مانی صدی اللہ علیہ جی کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے وہ دانی صلی اللہ علیہ جی کا دانی صلی اللہ علیہ جی کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو پورا موقع دیا اب مانی صلی اللہ علیہ جی بولی ہے ہاؤس میں ہی تھا میں ایک چیز کہنا چاہ رہا ہوں صاحب ہمارے جو لوگ اتجت ہوئے یہ جو بیویت کر رہے ہیں وہ وشے نہیں ہے دانی صلی اللہ وشے الگ تھا وہ ٹوکا ٹوکی والا وشے تھا یہ جو وشے تھا آزم خان صاحب والا اس وشے میں کٹلتا جلگتی ہے اور بھاو بہت اچھے نہیں ہیں اچھے بھاو نہیں ہیں درستگانی کی اچھا نہیں ہے چیئر کے پرتی اس لیے شبدوں کا پریوگ شبدوں کا پریوگ اور یہ انہوں نے پہلے تو انہوں نے ٹوکا نکوی صاحب کو کہ وہ کہاں چلے گئے ادھر ادھر کی بات تو انہوں نے کہا آپ ادھر ادھر من دیکھئے میرے طرف دیکھئے تو یہ آسن کہتا ہی ہے جب انہوں نے دوسرا شیر پڑا وہ ٹھیک نہیں معافی مانگنی سے یہ ایک سمان کے لیے اب آپ بولیے آپ بولیے سر انہوں نے کہا کہ جب وہ آپ ان سے الگ بات ہو تو بولنا ریپیٹیشن مت کرنا نہیں ریپیٹیشن نہیں کرو سر جب دانی صاحب بول رہے تھے انہوں نے مجھے یہ شب دوراتے ہوئے شرم آ رہی ہے لیکن صرف ریکارڈ کے لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ سب کے سامنے کہا گیا انہوں نے کہا کہ اپنے گھر پہ یہ مہیلہوں کا سنمان نہیں کر سکتے ہم کو کیا سکھائیں گے اس کے بارے میں ہم نے بولا کہ یہ غلط شب ہے سر پوائنٹ وان پوائنٹ ٹو جب ازام کھان صاحب نے بولا جیسے پوائنٹ آف وارڈر انہوں نے نشی کھان جی نے کہا ہے انہوں نے پہلے سپیکر مارم نے ان کو کہا کہ آپ کو جو بھی کہنا ہے آپ میرے کو کہیے انہوں نے اس کے بعد جو دو لائن بولا ہے وہ اتنا وائیات ہے کہ اس کو میں دوبارہ دورانہ نہیں چاہتا یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں سوگتو دار جو بول رہا ہے سر سوگتو دار جو بول رہا ہے مانجی میں نے آپ کو موقع جیدیانا سوگتو دار نے بھی جو بولا ہے ازم کان صاحب کا جو کوٹ ہے ان کو چینج کر کے انہوں نے بولا ہے انہوں نے بھی کلتی کیا ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے مانجی سنسد ازم کان جی جو بولے ہیں ساری ساری دیش دیش چکے ہیں اس کے بعد بھی وہ شبت آپ ثبت کریے آپ اندر جا کیے ریکار دیکھئے اس کے بعد سبا چلائے اس کے بعد آج چلائے دیکھو مانے سدہ سے بات سنیے سبا کوئی استگیت نہیں ہونے والی اس لوگ سبا کا اتیاز رہے گا یہاں سبا کوئی استگیت ہونے والی نہیں ہے ٹھیک ہے نا میں مانے اکھلیس جی ادیکش مہدہ ہے کیونکہ مانے سانسد آجم کان صاحب جو بات اپنی کہہ رہے تھے اور جب انہوں نے اپنی شیر کی دولائنیں کہیں تو پیٹ سے یہ کہا گیا کہ مجھے دیکھ کے کہا جائے میں سمجھتا ہوں ان شبدوں میں بھابنا میں یا جو باتیں کہیں گئی ہیں کہیں ایسی نہیں ہے جہاں پر پیٹ کو کہیں بھی انگلی اٹھانے کا مانو اب یہ دیکھیں بادشاہ یہ مانے سبا ایک مٹ اکھلیس جی اکھلیس جی اکھلیس جی ان سے زیادہ بسمیر کوئی نہیں ہو سکتا کوئی بات کہا رہے ہیں اکھلیس جی اکھلیس جی ایک مٹ ان سے زیادہ نہیں ہو سکتا کوئی کیا بھردے ہیں انتے بھرد کی بات کرتے ہو عددہ شہدے یہ بھاشا نہیں ہو سکتی ہے اگر یہ بتمیز کہہ رہے ہیں تو پیلت آپ مان کر رہے ہیں آپ مانے سوشے آپ نے مجھے موقع دیا بولنے کے لئے اور اگر ادھر سے پورے مل کر کے یہ بتمیز کہیں گے کیا نہیں بتمیز نہیں بول سکتے کیسے کہ سکتے ہیں یہ کیسے کہ سکتے ہیں یہ میں بیستہ دے رہا ہوں یہ اتنی تمیز کی بالے لوگ ہیں کیا مانے مانے اکلیجی بیٹھئے مانے ادھر سے مانے سدر سے مانے سدر سے آپ اور اکراج جی کی مکھیمنتی بھی ہیں لیکن رہے تھے لیکن لیکن آپ نے جو شبد بولا ہے مانے سدرشے پلیج جو شبد بولا ہے وہ شبد سنسدی بھی ہے اور اس سنسدی لوگ تند کے انکول بھی نہیں ہے اس لئے مانے سدرشے پہلے تو مانے سدرشے جو شبد بولا اس کے لئے آپ معافی مانگیں مانے سدرشے جو شبد پھر آگرہ کر رہا ہوں جب میں اکھلیج جی کو بولا ہے تو اکھلیج جی کو بولنے دو آپ بھی بیٹ جائیے سدن میں جب چرچہ کر رہا ہوں تو مانے سدرشے جس کو بول رہا ہوں اس سے یہ آپ اکھلے کرتا ہوں اس کی پوری بات سننے دی جائے جو سدن میں کوئی بات آئے واد واد ہونا چاہیے آپ بولیں دوبارہ میں اپنی بات کہہ رہا تو جو میں نے سنا ہو دیکھا کیونکہ آپ نے ندیس دیا اس لئے میں بولنا ہوں ادیش مودے میں سنسا ادیش مودے انہوں ان کے بھاشاں میں ان کی بھاونہ میں کہیں گلت نہیں تھا اگر انپارلیمنٹ آپ ریکارڈ سے نکال دیجئے اب ایک بات مانے سدرشے ایک منت مانے سدرشے بتمی جی شبد اچھی تھے کیا سدرشے میں کہہ رہا ہوں مانے سدرشے میں نے سب کو بولنے کا مہایا مانے سدرشے اگر مانے سدرشے مانے سدرشے ادھر کے لوگوں نے جی ٹھیک ہے تینکیو تینکیو مانے سدرشے ایسا کوئی بھی شبد ادھر سے بولا ہو کوئی مانے منتی جی نے بولا ہوگا تو بھی میں اسی باشا میں بات کروں گا جس سے آپ سے کہہ رہا ہوں میں اگر میری آنکھیں نظر نہیں آ رہی آپ کو میری آنکھوں میں آپ کو انتر نظر آ تو بتائے میں کبھی کوئی ورشت منتی بھی اگر یہ باشا بولتا ہے بیٹے بیٹے مانے سدرشے نے بولا مانے سدرشے کے لئے میں نے توند کہا کہ اس شبدوں کو اپیوگ کرنا اس سدر میں اچیت نہیں ہے اور اسی لئے میرا آپ سے آگ رہا ہے یہ سدر سارا دیش دیکھتا ہے اور اس سدر کے اندر میرا آپ سے آگ رہا ہے میں سدر صبح ساڑھے نو بج آتا ہوں سدر جب تک اس تکیت ہوتا اس کے آدھے گھنٹ تک یہاں رکھتا ہوں کچھ غیستہ ہوں کے قارن میں سدر بیٹھوں لیکن ایک بیعثتہ ہے سباپتی پینل کی اس کے قارن میں سدر چھوڑ کے جاتا ہوں میں مانے سدرشے آپ بڑے دل کے بیکتے ہیں آپ نے کہا اور مانے سدرشے نے بھی اگر کوئی ایسا بولا ہوگا آپ کو اگر کوئی نام بول لے کی اس نے ایسا بولا تو وہ بھی کھیت بیکت کر لے گا نام بتا دو آپ اس میں سے کسی نے بولا ہے نہیں آپ نام بتا دو میں وہ کہوں گا وہ کھیت بیکت کریں گے آپ کے پروبلم ہے کہ کچھ بیٹھے ٹھے بولنے کی سنکیہ میں بڑی ہو سکتے ہیں لیکن سدن سب کی سہمتی سے چلتا ہے مانے سدرش اس لئے بیٹھے بیٹھے کوئی ٹکٹی نہیں کریں مانے سدرش آجم خان جی مانے سدرش سبھی لوگوں کے نئے نئے پلیس کو نہیں اگر سبھی لوگوں کے ایسا لگتا ہے کہ یہ اولائے تو آپ اپنے طرف سے وچار رکھتے ہیں کہ آپ کا ایسا وقت نہیں آپ کو رکھنا ہے آپ کھڑے ہو کے پہل مانے ور میں نے تو کہا میری بہن ہو آپ بہت پیاری بہن ہو بہت پیاری بہن ہو بار بار کہہ رہے ہیں بہت پیاری بہن آپ 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 مطلب میں بولنے کہ ایسا کوئی شد دولا تمہیں بہت لمبی راجنیتک زندگی رہی ہے میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ میں اس طرح کوئی بات کہوں جس سے کسی کا من دکھے اور پیٹھ پر بیٹھی ہوئی مہیلہ سے اپنی بہن سے کوئی اگر میں نے ایک بھی ان پارلیمنٹری شبت کہا ہے آئی ڈیکلیئر میری ریزگنیشن ان دہ ہاؤس جسٹ ناو ٹھیک ہے مانے سدھر شروع کریں مانی ہے جھیک جی سب نکال میں بولیے مانے سدھر شیئر ایسے اپنانی توکر بولنے سے کوئی فائدہ نہیں نہیں جی کوئی فائدہ مانے اور ایسے اپنانی سوکر بولنے سے کیا حاصل ہے